اسلام علیکم کہا جا رہا ہے دوزار تئیس میں چیٹ جی پی ٹی ہماری لائف سٹائل خصوصاً ٹیک کی جو لائف سٹائل ہے اس میں بہت زیادہ انفلوینس اس کا رہے گا اور ہم سب اس کو کسی نہ کسی سٹیج پہ یوز کریں گے اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے یہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا اس کو یوزیز کیسے کریں گے اس کے لیے ہم نے آج ٹیکنالوجیس آہ کو دعوت دی ہے اب میں آپ کو فارمل تعرف کرا دوں ڈاکٹر مزر لیے صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ ہیں شہید مہترمہ بین ازیر بھٹو یونیسٹی لائیاری کے کمپیوٹر سائنس دپارٹمنٹ کے آپ ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ویلکم ٹو تشو اللہ علیکم سلام ڈاکٹر صاحب چیٹ جی پی ٹی کو آئے کچھ زیادہ سا نہیں گزرا تقریباً ڈیر مہینہ پہلے نومبر تھرٹیز کو اس کا بیٹا آیا لیکن آتے ہی اس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں آگ لگا دی تو بہت سارے ہمارے ویورس ہیں جو سمجھنا چاہیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا اور اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے تو کائیٹ لی پلین برڈز میں ہمیں سمجھائیے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا آہ چیٹ جی پی ٹی بھی ایک ٹکنالوجی ہے جیسے باقی ٹکنالوجی ہیں یہ آٹیٹویشن انٹریجنز کے بیس کا بہی ہے آٹیٹویشن انٹریجنز کی ایک برانچ ہے اس کو اینل پی کہتے ہیں نیچرل لینگویجز پراسسنگ تو یہ اسی کے بیس پہ یہ کام کرتی ہے اب اینل پی کے دو حصے ہیں ایک ہے نیچرل لینگویجز نیچرل لینگویجز جنریشن تو یہ جو اس کا دوسرا ٹائپ ہے نیچرل لینگویجز جنریشن یہ اسی ٹائپ پہ ڈللپ کی گئی ہے چیٹ جی پی ٹی بنیادی طور پہ یہ چیٹ بورٹ ہے اوریجنلی جو آٹیفیشن انٹریجنز کا ایک ٹائپ ہے ایک پروڈکٹ ہے جس کو ہم چیٹ بورٹ کہتے ہیں جسے آپ جیسے ہم ہومن سے چیٹ کرتے ہیں ایکسپرٹ سے چیٹ کرتے ہیں ٹکنالوجیس سے انجنیر سے ڈاکٹر سے جنریشن سے ڈیفرنڈ لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ میں جو چیٹ ہماری باکی لوگوں سے ہوتی ہے بیسی یہ چیٹ بورٹ ہے اچھا بیسی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہر ڈسیپرین کے ایکسپرٹ سے سپریٹ ہمیں بات کرنی ہوگی چیٹ کرنی ہوگی بٹچیٹ جی پیٹی میں وہ ایک پرڈکٹ ہے انسٹرومنٹ ہے جو ہر قسم کی نولیج ہمیں پروائیٹ کرتا ہے ابھی تو یہ 30 نومبر 2022 کو یہ لانچ ہوئی اور دیسمبر میں ہی اس کو اپ گریڈ کیا گیا کیونکہ جو 30 دیسمبر 2022 پہ یہ لانچ ہوئی وہ تھی جی پیٹی 3 3 اس کا ورجن ہے اور دیسمبر میں اس کا 3.5 ورجن آ گیا بٹ اس کی جو شرات ہوئی ہے وہ 2018 سے ہوئی ہے جی پیٹی کی اس کا جو فرسٹ ورجن آیا تھا وہ 2018 میں آیا اور اس کا جو سیکنڈ ورجن آیا جو جی پیٹی 2 جس کو ہم کہتے ہیں وہ 2019 میں آیا اور 2022 میں اس کا ثرڈ ورجن آیا اور 30 نومبر کو اور دیسمبر میں وہ 3.5 ہو گیا تو یہ ایک کمپنی ہے اوپن اے آئی جو سین فرانس کو بیس ریکل کمپنی ہے اس کمپنی نے اس کو لانچ کیا ہے 30 ڈیسمبر کو اور آپ نے صحیح فرمایا کہ اچیٹ جی پی ٹی نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں کمپیٹر کی ورڈ میں دنیا میں اور جو ہماری اس وقت بری بری سرچ انجن ہیں بری بری ورڈ سائٹس ہیں ان سب کو دھیلا دیا ہے کیونکہ یہ کمپیٹ آپ کو پروین دے رہی ہے نالج دے رہی ہے آپ کے ہر ٹاپک کا ہر فیلڈ کے ٹاپک کا آپ کو آپ کو یہ نالج دے رہی ہے اور فیسیوٹیٹ کر رہی ہے راکھ سب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گوگل کو ریپلیس کر دے گی ایک سٹیج پہ آتے ہی اس کے کوئی ون ملین سے زیادہ سبسکرائبرز اس کے یوزرز ہو چکے ہیں اس وقت اپ ڈیٹ میں نے آج شیک کیا تھا لیکن مجھے وہ پرانی اپ ڈیٹ وہی مل رہی تھی اگر کوئی مزید اپ ڈیٹ ہے تو وہ بھی بتائیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو گوگل کو یعنی ہماری لائف سٹائل میں گوگل کی بہت زیادہ آج کل اہمیت ہے پھر یہ یوٹیوب کی ہے سرچ انجن کے طور پر تو اگر تو یہ گوگل کو ہی ریپلیس کرنے لگے گا تو کتنا یعنی اس کی امپارڈنس ایک تو ظاہر کرتی ہے دوسرا یہ آپ بتائیں کہ آپ نے اس کو خود یوز کیا ہے تو کیسا پایا یوزر فرینڈلی ہے کس طرح کے بینیفٹس اس کو یعنی کس طرح سے وہ ڈیفرینٹشیٹ کرتا ہے گوگل کو اور چیٹ جی پیٹی کو یہ آپ کا بہت اچھا پوچھن ہے اچھا ایک بات پہلے میں گوگل کو بیان کرنے پہلے یہ اس کا سٹرچر بتاؤں کہ چیٹ جی پیٹی میں نے آپ کو کہا کہ یہ اینل پی بیسٹ ایک چیٹ بوٹ ہے اور اس اینل پی کے ساتھ کیونکہ یہ اے آئی کا پرڈکٹ ہے اور اینل پی بھی اے آئی کا ٹائپ ہے تو یہ ماشین رہننگ کو بھی یوز کر رہی ہے ماشین رہننگ کے دو پارٹ ایک تو سپرائز رہننگ اور سیکنڈ رینفورسمنٹ رہننگ تو یہ دو ایمپارٹنٹ ٹائپ ہیں ماشین رہننگ کے سپرائز رہننگ میں یہ جو ہماری ڈیٹا ہے ڈیٹا کے اس کے بیس پہ نے یہ کام کرے اور رینفورسمنٹ میں ریوارڈ سسٹم پہ یہ کام کرے چیٹھ جی پی ٹی کیوں اتنا رسپانس دے رہی ہم گوگل پر بات میں آ رہے ہیں کہ چیٹھ جی پی ٹی جو ہماری ڈیٹا ہے ایک میسیو ڈیٹا اسی بیس پہ چیٹھ جی پی ٹی کو ٹرینڈ کیا گیا ہے اس کو کمپیٹ ٹریننگ دی گئی ہے یہ ایسا سمجھیں ایک سوسٹ رو بوٹ ہے ایک اس طرح کا چیٹ بوٹ ہے جس کو پوری دنیا کی جو سوسٹ میں ڈیٹا موجود ہے اس سے اس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے اس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے اب گوگل اس میں فرق کیا ہے گوگل ایک سرچ انجن ہے وہ بھی اے آئی کو یوز کر رہی ہے مگر فرق یہ ہے کہ گوگل کو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو گوگل ایک جسٹ سرچ انجن ہے چیٹ بوٹ نہیں ہے گوگل جسٹ سرچ انجن ہے جو ہم ڈیٹا ٹاپک لکھتے ہیں اس کو کی ورڈ میں وہ کنورٹ کرتی ہے پھر وہ فائنڈ کرتی ہے کہ وہ کی ورڈ کن کن ویب سائٹ کے ساتھ رنگڈ ہیں اور وہ ویب سائٹ کولیکٹ کر کے گوگل اپنے پیج پہ دیتی ہے بس گوگل کا یہ کام ہے وائل چیٹ بوٹ کیا کرتا ہے ہم جو بھی اس سے پوسٹن کرتے ہیں ہم وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں دنیا میں ہیلتھ کے بارے میں انوائرمنٹ کے بارے میں پولیٹس کے بارے میں جنرلزم کے بارے میں یا ہم اس کو کہیں کہ ہمیں یہ آرٹیکل لکھ کے دو یا ہم اس کو کہیں کہ یہ ہمیں ویب پیج بنا کے دو ویب سائٹ بنا کے دو یا ہم کہیں کہ یہ میرا پروبرم ہے اس کے لیے مجھے آپ پائتھان میں جاوہ میں یا کمپیٹر کی کسی پی لینگویج میں پروگرامنگ کر کے دیں تو وہ فوراں بنا کے دیتا ہے چیٹ بوٹ یا آپ کہیں کہ مجھے اپنا ویب پیج چاہیے تو وہ پیج بنا کے دے گا آپ کو سیری چاہیے پسنا رپورٹ چاہیے تو آپ کی پسنا رپورٹ بنا کے دے گا آپ کو کسی موضوع پر آرٹیکل لکھنا ہے تو آپ کو اگر اس کا بیس چاہیے تو یہ آپ کو آرٹیکل لکھ کے دے گا means what you want جیٹ بوٹ will provide you اب گوگل اس میں آپ کو فرق آگیا ہے گوگل یہ چیزیں نہیں پروائیڈ کرتا ہے تو اگر ہم گوگل پر جائیں کوئی چیز سرچ کریں تو گوگل پر ہمارا ٹائمز آیا ہو رہا ہے وہ ایک ایک رنگ کھو رہیں اور پھر ہم پر ہیں بھی کی پہ جائیں یہ وہ کامپلیٹ دے رہا رہا ہے البتہ گوگل کی ہمیں ضرورت رہے گی کیوں ہمیں اگر کوئی ویس سائٹ کا یو آریل چاہیے ہمیں کوئی پیڈی ایف ڈاکیمنٹ چاہیے ہمیں کوئی بک چاہیے یا ہمیں کوئی ایسی انفرمیشن چاہیے جو ہمیں اُس آرثنٹک آرگنیزیشن سے چاہیے ویس سائٹ سے چاہیے تو گوگل بل بھی یوز فل ہمارا چیٹ بوٹ کیونکہ یہ چیٹ بوٹ ہے یہ سرچ انجن ٹائب سرچ انجن کی فیسری تیگلی ہے سیکنڈ یہ جو جی پیٹی آپ نے دیکھا ہے کیونکہ چیٹ بوٹ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی یوز کیا آپ نے بھی کیا ہوگا یہ ٹیسٹ جنریٹ کرتا ہے جو شروع میں میں نے کہا یہ انفرکے جنریشن پارٹ کا ہے تو جو جی پیٹی ہے وہ شار فارم ہے جنریٹیو تیری ٹرین ٹرانس فارمر کیونکہ اس کو مشین لنگ کے بیس پر ٹرینٹ کیا گیا ہے تو ہم اگر اس کو کہیں دیئے خود ٹیسٹ جنریٹ کرتا ہے جیسے آپ جی میل میں یا کسی بھی ایمیل سرس میں جب ایمیل لکھتے ہیں تو نیکس سینٹنز آپ کو یا نیکسٹ ورڈ آپ کو دیتے ہیں بٹ یہ کیا کرتا ہے پورے کا پورا سینٹنز پورے کا پورا فریز پورے کا پورا پراغراف جنریٹ کرتا ہے تو یہ گوگل سے ڈیفرنٹ ہے اگر گوگل نے خود کو نہیں کیا تو فیوچر میں میں بھی پرابلم ہوں اس کے ساتھ تو ڈاکٹ سب اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوا نا کہ یہ چلے گوگل کا کامپیٹیٹر ہے لیکن ساتھ میں ادھر جو پہلے سے موجود ہیں چیٹ بوٹس ان کا بھی تو یہ کامپیٹیٹر ہے نا تو ان چیٹ بوٹس میں اور چیٹ جی پیٹی میں کیا ڈیفرنچیٹ آپ کر سکتے ہیں جو باقی چیٹ بوٹس ہیں وہ جی پیٹی کو یوز نہیں کر رہے ہیں وہ اے آئی ماشین رہنگ کو یوز کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ جنریٹ نہیں کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ بلکل ایک لیمین کی سطح پر بات کریں مثال کہ میں اگر یوز کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے بیائنڈ دی سین کیا چل رہا ہے میں ایک چیٹ بوٹ یوز کرتا ہوں اور چیٹ جی پیٹی یوز کر رہا ہوں تو اس میں مجھے دونوں کے درمیان مجھے کیا فرق محسوس ہوگا ایک ایک لیمین کو جو کامن چیٹ بوٹ ہیں وہ بھی روبوٹس ہیں وہ بھی اے آئی بیسد ہیں بٹ وہ اس میں ٹیسٹ جنریٹی نہیں ہے جی پیٹی نہیں ہے وہ یہ جو چیٹ جی پیٹی ہے یہ جی پیٹی بیس ہے میلز اس میں ٹیسٹ جنریٹی ہوتی ہے اس میں آپ کی جو ہے ٹیسٹ ٹیسٹ ہوتی ہے ان چیٹ بیٹ میں بوٹ جو ہیں ان میں آپ کی رہنگویڈ ٹرانسلیشن نہیں ہوتی چیٹ جی پیٹی میں رہنگویڈ ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور چیٹ بوٹ آپ سے یہ چیٹنگ کرتا ہے ہر ایشو پہ ڈسکرز کرتا ہے ہر ایشو کا solution دیتا ہے اور ٹیسٹ سماریزیشن کرتا ہے آپ کا ایتاں بڑا ٹیسٹ ہے تو اس کو سماریز کر کے دے گا اور دین کوششن آنسل ہیں کہ آپ ان سے کوئی بھی کوششن کریں یہ آپ کو ان کے آنسل دے گا جو ایک آم چیٹ بوٹ میں نہیں ہے تو یہ بڑا ڈیفرنس ہے اس میں اب آپ نے یہ کہا کہ یہ سب گوگل یا باقی جو سرچ انجن اس کے لیے نہیں باقی انڈیسٹ میں آپ جنرلزم کی بات کریں جنرلزم میں وہ لوگ جو آرٹیکل لکھتے ہیں اب اگر وہ نیوز پیپر یا کوئی ان کو کہیں کہ ان موضوع پر ہمیں آرٹیکل دیں تو یہ سماریز ان کو آرٹیکل دے دے گا تو بہت سے لوگوں پر اثر ہونے والا ہے اور بہت سے لوگ اس کا فائدہ بھی دیں گے فائدہ لینے کا یہ ہے کہ آپ کو شنانسل کریں جو آپ کے میں آج اس ٹاپک پر رکھنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پر سرچ کرنا چاہتا ہوں یا یہ جو دومین ہے اس میں نیو ٹرینٹس کیا آئیں تو یہ آپ کو دومین دے گا دین آپ کو یہ آئیڈیاز دے گا اب وہ آئیڈیاز پر کوئی بھی جنرلسٹ کوئی بھی آئیٹر آرثر وہ لکھ سکتا یہ فائدہ ہے اور نقصان یہ ہے کہ یہی چیزیں وہ کمپنی خود بھی کر سکتی ہے اس طرح کوسٹ ان انسر ہیں کہ آپ کو کوئی بھی میں کنفیوزن ہے آپ ان سے پوچھیں تو وہ کنفیوزن کرے گا اور میں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے یوز کیا ہے ڈیفنیٹری میں نے یوز کیا ہے اور میں نے اس کو ٹرائی بیسیز بھی کیا کیونکہ میں نے ٹکنالوجیس پر ہوں اور کمپیوٹر کا ہی باندھا ہوں میں نے دے لیے یہ ریزیوٹ کیسے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میرا پرابر میں کہ میرم میڈیاں کا مجھا پروگرم بنا کے دیں پائچھون اجاوہ میں فورا نے اس نے بنا کے دیا میں نے اس کو کہا کہ میرا میرم میرم میسننے سننے سننگ گراز ٹو گریٹ ٹو سو آپ اس کے لیے اس پیچ تیار کر کے دیں کہ وہ ایڈوانٹیجیز اور ڈیوانٹیجیز آف ٹکنالوجی پہ وہ بات کر فوراں مجھے دی اس طرح یہ ٹیسٹ جنریٹ کرتا ہے جو آم چیٹ بوٹ نہیں کرتا ہے تو جی پی ٹی اس میں یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے اور یہ بکار آف ڈیوانٹیجیز کی وجہ سے اور مشین رننگ کے جو ٹیکنالوجیز میں نے آپ کو بتائیں کہ سپر رننگ اور رینفورسمنٹ رننگ میں نے میں نے بھی اسے کہا کہ مجھے کوئی جوکس سناو تو اس میں جو کوئی جوکس سنا کوئی ریٹو سائٹ ہوگی یہ اس وقت انڈر ٹریننگ ہے جی جو آپ ہم اور ون میلین پیلس لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں بیسی کر یہ اسے سیکھ رہا ہے کہ لوگوں کیا انٹینشن کیا رہے ہیں ان کے پاس کیا نولیج ہے تو یہ ان سے سیکھ رہا ہے اس وقت اس کا یہ ٹریننگ پیریڈ ہے اسی ٹریننگ پیریڈ کے بات یہ جو کم ہی ٹائے گا میرے گیار میں اسی وجہ ہے مگر ابھی میں اسی کہ آپ اگر اسے کہیں کہ یہ سینٹنس ہردو میں کریں تو وہ بہتر کرے گا اگر آپ کو سینٹنس کہیں سندھی میں کریں تو وہ بہتر نہیں کرے یہ آپ کو سب ساتھ رینگو جیسے جیسے انگلیش ہے چینیز ہے اور چین چار اور بہتر مگر اس دنیا کی باکی رینگو جیسے اس میں موجود نہیں ہیں تو دیفنیٹی ریمیٹیشن ہیں 2021 کے بات کی جو ڈیٹا ہے اس کے پاس ابھی تک وہ اتنی نہیں ہے تو اس جو ڈیٹا ہے ون ٹوٹی ون تک ہے اور جب آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا اور وہ ہر بار یہ ہی کہتا ہے کہ جو میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ٹو ٹو ٹوٹی ون تک ہے اچھا دک سب اس میں میں بھی آج میں سرچ کر رہا تھا آپ سے بات کرنے سے پہلے تو جہاں اس کی سہولت ہے کہیں کچھ اداروں کو اس سے کمپلین بھی آنا شروع ہو ہی ہیں کہ کہ وہ پیجرزم کو نہیں دیرہا تو کہیں پہ شاید اس کو بہن بھی لگنا شروع ہو گیا تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا دیکھتے اس کو دیکھیں جو بھی پروڈٹ ہوتا ہے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں جو اپن بک ہوتے ہیں جس میں بک لیٹ کر سکتا ہے اب اگر اپن بک میں اس کو لیٹ ٹا پلو کریں گے تو چیٹ چیزوں پہ تو ہماری اپنی پرسنل سیسمنٹ ہے جو ایویزیشن ہے گروت ہے وہ رک جائے گی سیم سٹوڈنس کی رک جائے گی بہت سے لوگوں کی رک جائے گی بہت ہم 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 بن جائے اور یہ ہی ہے post-humanism کی طرف جا رہے ہیں post-humanism ابھی ہے نہیں but جس وے میں artificial intelligence کام کر رہی ہے اور ان کے جو products آ رہے ہیں they are reading to the post-humanism کہ کل جب ہماری complete capabilities لے لے گا transfer کر لے گا ہمارا wisdom لے لے گا تو definitely وہ post-humanism کا ہی دور ہوگا اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اسٹیفن ہیکنگ نے تب ہی کہا تھا کہ جو فیچر کی وار ہے وہ human wisdom اور computer technology کے بیچ موگی ریٹس سی آو human wisdom تو اسی لے میں جو آپ نے کہا تو لازز بھی ہیں benefit اپنی جگہ پہ ہیں مگر یہ ہمیں تھوڑا dependent کر رہا ہے ہماری اپنی وزشن یہ ختم کر رہا ہے بالکل اگر وہ جو لازز جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ یعنی ظاہر کر رہا ہے وہ کتنا پرفیکٹ ہے تو اس یعنی ہم ابھی سے اس کو اپنا threat محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جگہ لے رہے ہیں ابھی تک تو اس کا بیٹا ورجن آیا ہے آپ کے خیال میں کیا آپ کے پاس information ہے کہ fully fledged جو ورجن ہے وہ کب آئے گا اور ابھی تو یہ free of charge ہے تو کیا اس پہ کوئی کوئی charges لگیں گے یہ بیٹا ہے اور یہ جب تک complete trend نہیں ہوتا تب تک یہ ایسا ہی لائے گا میں ایک ہر میں یہ 2023 کے اگسٹ کے بعد تک نومبر ڈیسمبر تک آ جائے کیونکہ ابھی تک ان کو جو ڈیٹا ہے 2020 تک انہیں کرائیے وہ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں کرائیے ہر ڈیٹا ہے اچھا دنیا میں ابھی تک وہ ڈیٹا بھی ہے جو صافٹ میں موجود نہیں ہے تو وہ نوڈیج اس کے پاس نہیں ہے جو ڈیٹا صافٹ میں نہیں ہے ہماری ہیسٹریز ہیں جو سویلائزیزیشن ہیں یہ باقی ساری چیزیں ہارڈ کاپی میں موجود ہیں وہ ڈیٹا اس کے پاس نہیں ہیں تو تب تک یہ نہیں کریں گے یہ ہے اس کے جو چارجز ہے اس کو یوز کرنے پہ وہ بھی لگیں گے آپ میں دیکھیں نا جو فیوچر ہمارا وہ ڈیجیٹل امپریر ایزم کا ہے اور ڈیجیٹل ایمپریر ایزم کے پیچھے جو ہینڈ ہے وہ سرمائیدار کے ہیں تو یہ سب ان کے ہیں اور فیل ہمیں دے کے ہمیں اپنا ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں جب ہم ہم جائیں گے تو ہم سے چارج کریں گے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ جی پیٹی فیوچر میں بھی کہ آپ جتنی جنریٹ کر رہے ہیں آپ کو پیسے بھی دے یہ ہو سکتے یہ بھی ہو اس پہ بات ہو رہی گے جی پیٹی کو آپ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اگر میں صرف آم بندے سے بات نہ کروں ان بندوں سے رہے ہیں جو کمپیٹر سانٹیسٹ ہیں پروگرامر ہیں تو وہ چاہیں جی پیٹی کو جی پیٹی کی اپی آئے ہے جیسے ہم ٹویٹر کی اپی آئے لیتے ہیں فیس بوک کی اپی آئے لیتے ہیں تو جی پیٹی کی اپی آئے لے کے اپنی لینگویجز میں چیٹ بوٹ بنا سکتے ہیں مثلا سندھی میں بن سکتا ہے اردو میں بن سکتا ہے پنجابی میں بن سکتا ہے باقی لینگویجز میں بن سکتا ہے اور جو ہماری اپنی ڈیٹا ہے اگر کوئی سندھی میں بنا رہا ہے تو سندھ کی جو اپنی ڈیٹا ہے وہ پورا ان سائی پیڈیا اس میں آجائے جو جو نہیں ہے جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں انتاظ کتنی لینگویجز میں شامل ہیں اس وقت میں کہ سیس ٹو سیون لینگویجز میں ہے جن ورجل ہیں بتائیے دنیا کے مختلف لینگویجز میں کر رہا جس میں آپ کو بتائیے ہمارے سندھی میں بھی کر رہا ہے سندھی میں تو اچھا نہیں کر رہا ہے خودو میں کچھ بہتر کر رہا ہے جو اس کے اپنی ہیں جیسے انگلیش ہے چائنیز ہیں اور چار پانچ اور جیسے 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 کام کر رہے ہیں بہتر تو یہ ہوتا کہ اس کے یوز کیسے کریں لیکن اس وقت ٹیکنیکل پوسیبل نہیں ہو رہا میں نے کوشش کی تھی ایمیز آپ بتا دیں کہ جو سننے والے ہیں وہ ان میں کوئی یوز کرنا چاہے تو اس کا پروپر طریقہ کیا ہے اور سمپلیسٹ کیا طریقہ ہے کس طرح سے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اچھا یہ بہت easy ہے simply آپ جی پیٹی کو اوپن کریں اگر اس کی ویبسائٹ بھی آتی ہے تو وہ آن بخوا try it آپ جیسے کھولیں گے گوگل میں جائیں اور چیٹ جی پیٹی ٹائپ کریں یا اوپن اے کی ویبسائٹ کھولیں اس طرح سے راگ سب آپ پہ ہمارا user جیسے اوپن گوگل سرچ انجن کے باہر جیسے جائے اوپن تو کمپنی ہے تو وہاں کو open کریں تو تھوڑا نیچے آئیں گے تو لکھا ہوگا I think would you like to try it جیسے آپ try it کو پیس کریں گے تو آپ اس کے لاغن پیج بے جائیں گے آپ ڈیفنیٹی ڈیو user ہیں آپ و آپ sign up پہ جائیں sign up بہت ایزی ہے آپ اپنا ایمیل دیں اور password دیں 8 digit کا password دیں اس کے بعد آپ کے ایمیل پہ ان کی ایمیل آئیگی کہ verify کریں یہ آپ ہی ہیں تو آپ وہاں سے verify کریں جیسے verify کریں گے تو آ اچھا جیسے password آپ دیں گے تو اس کے بعد یہ sale number لے گا موبائل number اس کے بعد یہ finalize ہو جائے گا اور آپ ایمیل بھیجے گا اور آپ وہاں ایمیل کو verify کریں جیسے آپ verify کریں گے تو آپ کو SMS آ جائے گا وہ code آپ جیسے verify کریں گے تو ایک نیو page open ہو جائے گا تو وہ code آپ وہاں ڈالیں اور OK کریں آپ کا کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے نیچے ایک test bar ہے اس test bar میں آپ جو بھی آپ کے mind میں ہیں آپ سے بات کریں وہ تھکے گا نہیں آپ تھک جائیں گے وہ نہیں تھکے گا اگر آپ satisfy تو اس کو thump up کریں اگر satisfy ہم سمجھ رہے کہ اس میں یہ بھی خامیہ ہیں تو ہمیں دینی چاہیے تو یہ بہت easy اس کا sign up انہیں رکھا ہے تاکہ major TR people آ جائیں ایک بات میں آپ بتا چاہیے وہ شاید اس موضوع سے ڈائرٹ تو نہیں ہے اس وقت جو دنیا میں دیکھ وار ہے وہ ڈیٹا پہ ہے تو سبھی بس وہ ڈیٹا کی collection میں تو یہ آپ سے بار بار مطلب ڈیٹا بھی لیں گے وہ ڈیٹا کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ وہ اپنے ٹول کو بہتر بنائے گے بلکل چلیں ڈاک صاحب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اور چیزیں آ رہی ہیں خود چیٹ جی پی ٹی کو اتنا بڑا آئے دن اس پہ ایکس پنشن ہو رہی ہے یقینا آپ سے دوبارہ بھی اس پہ ہم آپ کو دوبارہ کے حوالے سے یا کسی ٹیکنولوجی کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے کوئی چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ بات کی جائے تو آپ کمنٹ میں جائیں اور اپنا کمنٹ منشن کریں یقینا ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اس کے ساتھ ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ